الفجر پریزنس بھارتی ایکتہ کانفرینس وَأَشْهَدُ أَنَّا مَحَمَّدًا عَبْدُهُ رَسُولُهُ اَعْوذُ بِاللَّهِ سَمِيلَ الْعَلِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَقَالَ تَعَالَى فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَقُوا رَبِّ شُرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْسِرْ لِي عَمْرِي وَحْلَ الْلُقْ تَتَمْ مِلْ لِسَانِي اَفْقَحُ قَالِ معزز علماء اکرام منتظمین میرے بزرگوں میرے بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں ہم سب جو یہاں جمع ہے جو موضوع مجھے دیا گیا ہے اتحاد کی اہمیت اور اختلاف سے نقصانات اختلاف کسے کہتے ہیں جو لوگوں میں کسی بھی چیز میں اختلاف ہو کسی بھی چیز میں لوگوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ایک بات بول رہا ہے دوسرا دوسری بات بول رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اختلاف کی مثال ہے اب سوال یہ ہے کہ اختلاف بری چیز ہے یہ تو سب مانتے ہیں بھائی بری چیز ہے اچھی چیز ہے جیسے کسی گھر میں آگا جھگڑا ہو رہا ہے دو بھائیوں میں تو ہم لوگ کیا کہیں گے اچھی بات ہے بری بات ہے کوئی یہ تو نہیں کہے گا بہت اچھا ہوا سب یہی کہیں گے برا ہوا تو اختلاف دینی اعتبار سے ایک بہت بری بات ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پرابلم ایک ایسا پرابلم ہے جو بہت بڑا پرابلم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سیشن میں ہم کوئی ایسی چیز حاصل کریں جو ہمیں ہماری زندگیوں میں فائدہ پہنچائیں اس چیز کے لیے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ صرف میں اکیلے بات کروں گا تو بات نہیں بنے گی آپ بھی اگر شیئر کریں گے اور باتیں بتائیں گے تو ایک زیادہ اچھا لرننگ ایکسپیرینس ہوسکتا ہے انشاء الله تو آئیے پہلا سوال کے اختلاف میں کیا پرابلم ہے بھائی اختلاف سے کیا پرابلم ہے کیا پرابلم هوتے ہیں آپ بتائیے اختلافات میں پرابلم ہے کیا نہیں ہے پرابلم تو ہے کیا پرابلم ہے محبت ختم ہو جاتی ہے بالکل صحیح ماشا اللہ ہما اپ ہائیں نے بہت أچی بات بتائی جزاکل خیر محبت ختم ہو جاتی ہے نا جی اور کیا پرابلم ہے دوریاں بڑھ جاتی ہے دوریاں بڑھ جاتی ہے اور کیا ہوتا ہے دل کو تکلیف ہوتی ہے ہے نا من اداس ہوتا ہے بلکل اچھی بات بتائیں ماشاءاللہ بات ایک دوسرے کی سنتے نہیں ہیں لوگ کنیکٹ نہیں کر پاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے فیصلہ نہیں ہو پاتا ہے صحیح بات ہے اچھے بتائیے یہ اختلاف کا پرابلم کہاں دیکھنے ملتا ہے کہاں کہاں آئے کہاں ہیں تو نہیں بلنا ملتا ہے کہاں کہاں دیکھنے ملتا ہے دین کے معاملے میں تو دیکھتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبوں کے معاملے میں تو دیکھتا ہی ہے جب مسلمانوں میں بھی آ کر دیکھتے ہیں تو دین کے معاملے میں بہت سارے اختلافات ہیں اچھے یہ بتاؤ کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ دو لوگ ہیں سیم نظریہ ہے ان کا پھر بھی اختلاف ہوتا ہے کئی بار دیکھا ہے آپ نے سیم نظریہ والوں میں اختلاف نہیں ہوتا ہے کہ ہوتا ہے سیم نظریہ والوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے کہ نظریہ کا فرق ہو تو اختلاف ہوتا ہے عجیب سی بات یہ ہے کہ سیم نظریہ والوں میں بھی اختلاف ملتا ہے فرق ہوتا ہے تو اختلاف ہوتا ہے لیکن سیم نظریہ تو بھی اختلاف ہوتا ہے گھر گھر میں دیکھ سکتے ہیں بھائی بھائی میں دیکھ سکتے ہیں ٹرسٹی ٹرسٹی میں دیکھ سکتے ہیں سوسائیٹی سوسائیٹی میں دیکھ سکتے ہیں بیلڈنگ بیلڈنگ میں دیکھ سکتے ہیں کالنی کالنی میں دیکھ سکتے ہیں علاقے علاقے میں دیکھ سکتے ہیں سٹیٹ سٹیٹ میں دیکھ سکتے ہیں کنٹری کنٹری میں دیکھ سکتے ہیں دنیا بھر میں اختلافات ملتے ہیں اب یہ اختلافات بہت بڑا پرابلم تو ہے یہ پرابلم کی شدت انٹینسٹی سمجھنا بہت ضروری ہے میں آپ کے سامنے صرف پانچ دلائل رکھنا چاہتا ہوں قرآن و حدیث سے صرف اس کی برائی بتانے کے لئے کیونکہ کہیں میرا یہ سمجھنا ہے اختلافات کی برائی اگر ہم اپنے اندر سے اچھی طرح سے سمجھ لیں تو ہم سب کچھ نہ کچھ کر لیں گے اسے سالف کرنے کے لئے تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا اس کی برائی بتاتے ہوئے اور کن کن تکلیفوں سے ہم بچ سکتے ہیں اگر ہم اختلافات سے بچ جائیں سورہ العمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو تین ایک بہت مشہور آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاَتْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمْيَعُوا وَلَا تَفَرَقُوا اللہ کی رسی کو تم سب کے سب تھامے رہو اور آپس میں بٹے ہوئے نہ رہو آپس میں بٹے ہوئے نہ رہو اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذْكُرُوا نِیمَتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللہ کی نعمت کو تم پر یاد کرو اِذْكُنتُمْ عَدَان کہ تم تو تھے دشمن فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا فَاسْبَحْتُمْ بِنِیمَتِهِ اِخْوَانَ اور اللہ کی نعمت سے تم بن گئے بھائی بھائی دشمن کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے دشمن کا اپوزٹ دوست اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم تو تھے دشمن بن گئے دوست اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آیت میں ابھی پڑی کیا کہا اللہ تعالیٰ نے دشمن تھے بن گئے اِخْوَانَ بھائی بن گئے دشمن تھے بھائی بن گئے کونسی دشمنی کی بات ہو رہی ہے کون بتاہ گا کونسی دشمنی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خطاب کیا ہے اور کونسی مثال کی طرف اشارہ ہے کہ تم تو تھے دشمن بن گئے بھائی کونسی مثال ہے کون بتائے گا جی بد پرستی جو ہوتی تھی آپ قریب آئے ہیں اور بتائیے جی آپ نے کیا کہا زور سے فرق بار قبیلے قبیلے کی دشمنی کونسے قبیلوں کی مثال آ رہی ہے جو عربوں میں عوض اور خزرت کی جو مثال ہے عرب قبیلوں کی مثال ہے آپ جانیں گے کہ عرب قبیلوں کا معاملہ ایسا تھا چھوٹی سی معاملی پہ تلواریں نکل کے آتی تھی چھوٹے سے معاملے کو لے کر جھگڑے ہو جاتے تھے جنگیں ہو جاتی تھی پورے پورے قبیلے صاف ہو جاتے تھے تو اللہ تعالی نے کہا تم تو تھے دشمن بن گئے بھائی اچھا نورملی کیا ہوتا ہے کوئی فارمیولا جب آتا ہے نا تو لوگ بولتے ہیں فارمیولا کہیں پر اپلائے کر کے ریزلٹ دیکھے گئے ہیں کیا کوئی فارمیولا لاکر اگر بولے بھائی یہ فارمیولا سے یہ ہوگا تو لوگ کیا سوال پوچھتے ہیں بولتے ہیں یہ فارمیولا کو کہیں پر اپلائے کر کے ریزلٹ دیکھا گیا ہے کیا تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں کی جو دشمنی جو مثالی دشمنی تھی مثالی اختلاف تھا اللہ تعالی نے کہا تم تو تھے دشمن بن گئے بھائی وَاسْكُرُوا نِيمُتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللہ کی نعمت کو تم پر یاد کرو وہ نعمت کونسی ہے وہ نعمت کونسی ہے اسلام اللہ تعالی قرآن میں فرمائے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ پانچ آیت نمبر تین اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِيمَتِ اس دن میں نے اپنے دین کو مکمل کیا اور اپنی نعمت کو پورا کیا نعمت کو پورا کیا وَاسْكُرُوا نِيمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللہ کی نعمت کو تم پر یاد کرو تم تو تھے دشمن بن گئے بھائی وہ نعمت ہمارے پاس بھی ہے کہ نہیں ہے اس زمانے میں دشمنی سول ہوئی آج سول ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے کہ صرف زمانے کے لیے ہے یہ چودہ سو سال پہلے کامیاب ہو گیا ہے فارمیولا آج کامیاب ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے آج بھی ہو سکتا ہے تو آئیے پہلی آیت ہم دیکھ چکے ہیں اس تعلق سے اللہ تعالی کیا کہا کہ تم تو تھے دشمن بن گئے بھائی آیت میں آگے کنٹینیوڈ ہے اللہ تعالی فرمایا اللہ تعالی نے تمہیں وہاں سے بچا لیا تمہیں بھائیوں اور میری بہنیں اختلاف ایک بہت بری چیز ہے اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ کی رسی کو تھامے رہو آپس میں بٹے ہوئے نہ رہو سورہ آل عمران کے آیت نمبر ایک سو پانچ آیت نمبر ایک سو تین ہم نے سنے ایک آیت چھوڑ کر آیت نمبر ایک سو پانچ میں آتے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِمْ بَعْدِمَا جَاہُمُ الْبَيِّنَاتِ تم لوگ ان لوگوں کی طرح مت بننا وَلَا تَكُونُوا تم ان کی طرح مت بننا تَفَرَّقُوا جو آپس میں بٹ گئے وَاخْتَلَفُوا اختلافات میں پڑ گئے مِمْ بَعْدِمَا جَاہُمُ الْبَيِّنَاتِ واضح دلیلیں آنے کے بعد بھی کلیر پروف آنے کے بعد بھی وہ لوگ اختلافات میں پڑ گئے آپس میں بٹ گئے کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے ہم سے پہلے والوں کی بات ہو رہی ہے کہ پہلے ہی عمتوں کے ساتھ ایسا ہوا کلیر پروف آنے کے بعد مِمْ بَعْدِمَا جَاہُمُ الْبَيِّنَاتِ وَاضح دلیلیں آنے کے بعد بھی اختلافات میں پڑ گئے تو اللہ تعالی نے کہا تم لوگ ایسے مت کرنا تم لوگ یہ نے کون تم لوگ یہ نے کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہم سب اس میں امت میں ہیں شامل اللہ تعالی نے کہا تم لوگ ایسے مت کرنا جیسے وہ لوگوں نے کیا تم لوگ ایسے مت کرنا کلیر پروف آنے کے بعد بھی اختلافات میں پڑ گئے اللہ تعالی نے فرمایا وَأُلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان کے لئے تو بہت بڑا عذاب ہے ان کے لئے رحمت نہیں ہے کیا ہے بڑا عذاب ہے تو اختلاف کا بہت بڑا نقصان کیا ہے اختلاف سے عذاب ملتا ہے اختلافات میں پڑھنے سے جب حق سے دور ہو کر آدمی اختلافات میں پڑھتا ہے تو عذاب ملتا ہے آگے ہم یہ دیکھتے ہیں میرے بھائیوں میں بہنیں کہ اختلافات کے نقصانات میں یہ بھی ایک نقصان ہے جو سورہ انفال سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر فورٹی سکس میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَازَوُ آپس میں تنازے میں مت پڑھو آپس میں تنازے میں مت پڑھو فَتَفْشَلُ وَتَذْحَبَ رِيْحُکُم نہیں تو کمزور پڑھ جاؤں گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی ہوا اکھڑ جائے گی یعنی تمہارا دب دبا نہیں رہے گا تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی تمہاری کوئی تمہارے کوئی معاملہ ایسا نہیں دکھائے گا کہ یہ لوگوں کی کوئی حیثیت ہے تَذْحَبَ تو اللہ تعالی نے یہ واضح بات بتائی اور یہی ہوا ہے ہمیں ساتھ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہاتھ دنیا بھر میں یہی تو ہوا ہے کہ آپس کے اختلافات کے بیادے سے کمزور ہو گئے اور ہوا اکھڑ گئی ہے اب ہم جتنا واپس آئیں گے اتنی اللہ تعالی کی طرف سے مدد آئے گی اتنی مضبوطی آئے گی تو یہ بھی ایک نقصان ہے صحیح بخاری میں حدیث پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تختلفو آپس میں اختلافات میں مت پڑنا فَإِنَّ مَنْ كَانَا قَبْلَكُمْ اِخْتَلَفُوْ فَحَلَكُوْ کیونکہ تم سے پہلے والے لوگ اختلافات میں پڑ گئے اور اسی وجہ سے ہلاک ہو گئے اسی وجہ سے کیا ہو گئے ہلاک ہو گئے اب یہاں پر میرے بھائی و میرے بہنیں جب بھی کہیں پر اختلاف دیکھو تو یہ سوچو فَحَلَكُوْ ہلاک ہو جاؤں گے مت کرو یہ سوچو گمزور پڑ جاؤں گے ہوا اکھڑ جائے گی تو اختلافات سے ہمیں بچنے کی تعلیم دی گئی ہے آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اختلافات تو نہیں ہونا چاہیے ہمارا سوال دوسرا ہے آج اختلافات ہو گئے بہت سارے اختلافات ہو گئے سوال یہ ہے اب کیا کریں اختلافات نہیں ہونا چاہیے ہو گئے تو کیا کریں اختلافات کو کیسے حل کریں اس بارے میں بھی اختلاف ہے کچھ لوگ بولتے ہیں بولتے ہیں بھول جاؤ اپنے اقتلافات کو ہم سب ایک ہیں اب یہ سب باتیں سن کر نعرے بازی بڑی بڑی باتیں سننے تو اچھی لگتی ہے لیکن اس کے بعد کچھ ہوتا نہیں ہے بھول جاؤ کہاں کیسے بھولے بھائی جو ہے اقتلاف تو ہے اب یہ سب چیزیں بھائی ہم سب ایک ہیں اب ایسے ایک ہوئے آتے ہیں ایسے نعرے بازی سے ایک ہوئے آتے ہیں یا کچھ اور کرنا پڑے گا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں ایک آدمی کہہ رہا ہے دو اور دو چار دوسرے کہہ رہے ہیں دو اور دو پانچ اور تیسرے صاحب کہہ رہے ہیں دو اور دو چھے اور وہ کہیں تم بھی صحیح ہو تم بھی صحیح ہو ہم سب ایک ہیں ایسے اقتلافات تو حل نہیں ہونے والے تو اقتلافات کو کیسے ریالی حل کرے سوال یہ ہے اگر اس بارے میں ہمیں قرآن و حدیث میں ہی مل جاتا تو معاملہ ہمارا آسان ہو جاتا دیکھیں قرآن و حدیث میں یہ دیا ہے لا تختلف اقتلافات مت کرو ولا تنازعو تنازع میں مت پڑو یہ دیا ہے میرا سوال یہ ہے اگر یہ بھی مل جاتا کہ اقتلاف ہو جائے تو کیا کرنا اقتلاف مت کرو دیا ہے جیسے مثال کے طور پر آنگ لگنے مت دو آنگ لگنے مت دو لگ گئی تو کیا کریں اقتلاف مت ہونے دو ہو گیا تو کیا کریں تو میں آپ سب کے سامنے ایک سوال رکھ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں سب سے پہلے بہنوں کو موقع ملے کیونکہ بھائی کہ ہی جواب دے چکے ہیں بہنوں کو یہ موقع ملے گا سوال میرا کیا ہے پہلے سوال سنیے اقتلاف مت ہونے دو یہ تو دیا ہے اقتلاف ہو گیا تو کیا کریں اس کا جواب قرآن و حدیث میں کہیں کسی کی نظر پڑی ہے ایک بھائی کا ہاتھ اوپر ہویا ہے لیکن بہنوں کو ہم پہلا موقع دے رہے ہیں اور یہ ایک چھوٹا سا انام اورگنائزرز کی طرف سے جو صحیح جواب دیں گے ان کے لئے جی تو بہنوں میں کوئی کسی کا ہاتھ ہے اچھا ما شا اللہ جی بہن بتائیے سنت کی طرف لیکن یہ تو آپ بول رہے ہیں نا مجھے قرآن حدیث سے چاہیے ایک بہن یہاں پہ جی بہن بتائیے ایک منٹ بہن کو پہلے موقع دیں گے جہاں بہن بتائیے ما شا اللہ آپ حوالہ بھی بتا سکتے ہیں ساید کا کہاں یہ آیت کونسی سرہ میں سرہ کا نام بتا دیجئے بہنوں کے لئے ہے اور جواب ان کے لئے آسان بھی تھا بلکل صحیح جواب تھا سرہ نسا تو یہ ہماری بہن کے لئے بارک اللہ زکل خیر تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ایسی آیت ہے قرآن میں ایسی آیت ہے جہاں یہی سوال کا جواب دیا ہے جو میں نے سوال اٹھایا اس سوال کا جواب دیا ہے میں وہ آیت پڑھ رہا ہوں سرہ نسا میں ہے سرہ نمبر چار آیت نمبر ففتی نائن پانچ اور چار ملائیں گے تو نو ہو جاتا ہے حوالہ بہت ضروری ہوتا ہے کئی بار کیونکہ لوگ بلتے ہیں کہاں دیا ہے تو ایک وقت تھا جب لوگوں کا بہت تعلق تھا لیکن ابھی اگر حوالہ بتا دیتے ہیں تو کام آسان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے یا ایوہا لدین آمنو اے ایمان والوں کون سے ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے اس زمانے کے کہ ابھی کے سارے سارے کے سارے ایمان والوں سے یہ بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہا لدین آمنو اے ایمان والوں اتیو اللہ اللہ کی فرما برداری کرو و اتیو رسول رسول کی فرما برداری کرو و اولی الامری منکم تم میں اختیار والوں کی بھی بات مانو اچھا قرآن میں اتیو اللہ و اتیو رسول بہت جگہوں پر ہے اور جب تک بات اتیو اللہ و اتیو رسول کی ہے کوئی اختلاف نہیں ہے آپ کے رسول کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رسول کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ لوگوں کے کوئی اختلاف ہی نہیں ہے اختلاف کہاں آتا ہے معلوم ہے جو یہ تیسرے کا ذکر ہے نا اتیو اللہ کوئی اختلاف نہیں ہے اتیو رسول کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن جہاں پر اولو الامر کی بات آتی ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں علماء ہے اور خلیفہ ہے علماء کی بات مانو تو فلاں صاحب کہیں گے میں تو فلاں ملانا کی بات مانتا ہوں اور آپ لوگ کہیں گے کہ میں فلاں ملانا کی بات مانتا ہوں کوئی تیسرے کہیں گے کہ میں ان کی بات مانتا ہوں یہی پہ تو اختلاف آتا ہے اسی وجہ سے اسی آیت میں یہی پہ آیت ختم نہیں ہو رہی ہے اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب بھی دے دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپس میں اختلاف آ جائے یہی تو سوال ہے نا ہمارا اختلاف آ جائے تو کیا کریں یہی تو دیا ہوا ہے اگر آپس میں کسی بھی معاملے میں اختلاف آ جائے اس آیت کی تفسیر میں علماء نے کہا ہے کسی بھی معاملے میں مطلب بڑا معاملہ ہو چھوٹا معاملہ ہو کسی بھی معاملے میں اختلاف آ جائے اس معاملے کو اللہ کی طرف لوٹاؤ اللہ کی طرف مطلب اللہ کی طرف لوٹاؤ یعنی قرآن کی طرف اور رسول کی طرف لوٹاؤ رسول کی طرف یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں حدیثوں میں جو ملتی ہیں قرآن اور حدیث کی طرف لوٹاؤ انکنتم تومنونہ باللہ اللہ پہ ایمان ہے تو والیوم الاخر قیامت کے دن پہ ایمان ہے تو ایمان نہیں ہے تو جو کرنا ہے کرو ایمان ہے تو کیا کروں گے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا آپس میں اختلاف آ جائے نا تو کاؤنٹنگ کرو کتنے ووٹ زیادہ کون سے مسئلے کو ملتے ہیں وہ مسئلہ صحیح یہ نہیں کہا اللہ نے اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا آپس میں اختلاف آ جائے تو جو بھی تمہارا اببہ کرتے ہیں وہی کرنا یہ نہیں کہا اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ آپس میں اختلاف آ جائے تو جو تمہاری ایریا کے بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں وہی کرنا یہ نہیں کہا اللہ تعالی نے کہا آپس میں اختلاف آ جائے اسے اللہ کی طرف لوٹاؤ رسول کی طرف لوٹاؤ اللہ پہ ایمان ہے تو ویوم الاخر قیامت کے دن پہ ایمان ہے تو اس میں خیر ہوگا اس میں خیر ہوگا اور آج آپ کو پتا ہے جگہ جگہ پر جگہ جگہ پر یہ ایک لوگوں میں اویرنس بڑی ہے لوگ جگہ جگہ پہ جب اختلافات ہوتے ہیں اس کی کوئی دلیل دے سکتے ہیں قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں علماء اکرام کو سب کو رسپیکٹ کریں گے لیکن جس کے پاس بھی پروف ہے ان کی بات لے لیں گے تو جب لوگ دلیل مانگتے ہیں تو کئی لوگ کہہ رہے ہیں فتنہ کر رہے ہو اللہ تعالی نے کہا اس میں خیر ہے اور لوگ کہتے ہیں اس کا دیکھنا بہت برا انجام ہوگا اللہ نے کہا اس کا بہترین انجام ہے اس کا بیسٹ انجام اسی چیز کا ملنے والا ہے تمہیں بھائیوں میں بہنیں ہمارے سامنے ایک سمپل سا فارمیولا ہے اللہ کے کتاب ہے نا ہمارے پاس دیکھیں دوسرے مذہبوں میں کیا ہے نا اوریجنل ریلیجیس سکرپچرز میں اختلاف ہے رومن کیتلکس کی بائیبل الگ ہے سیونٹی تری بکس ہے اس میں پروٹیسٹن کرشنز کی بائیبل الگ ہے سکسٹی سکس بکس ہے اس میں ہمارے پاس وہی کتاب ہے سیم ورڈ تو ورڈ کوئی ایک سرہ میں فرق نہیں کوئی ایک آیت میں فرق نہیں اور ہمارے پاس وہی رسول ہے اور اللہ کی تعریف کہ الحمدللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف باتیں نہیں ملتی پروف کے ساتھ باتیں ملتی ہیں وہ باتوں کا پروف ملتا ہے مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث جو بیان ہوتی ہے حدیث کے ساتھ ساتھ میں سند ہوتی ہے چین آف نریشن سند کے اندر چھے لاکھ چالیس ہزار سے زیادہ راویوں کی زندگیاں ہمیں سند کی کتاب رجال کی کتابوں میں ملتی ہے رجال کی کتابوں میں ایسے جو سند میں جو راوی ہیں نریٹرز ہیں ان کی زندگی ملتی ہے وہ بھی سند کے ساتھ ملتی ہے چین آف نریشن کے ساتھ ملتی ہے یہاں تک کہا کہ محادثین آج تک پرکر کے بتا سکتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے موضوع ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ردوہی اللہ ورسول اللہ کی طرف لوٹاؤ اور رسول کی طرف لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے تو وہی کرنا ہے تمہیں بھائی ومی بہنیں یہ ہے فارمیلا لیکن بہت افسوس کی بات آج اقتلافات اس طرح سے لوگوں کے دلوں تک پہنچ گئے ہیں کہ کئی بار سامنے بات ہوتی ہے پھر بھی اقتلاف حل نہیں ہوتا ہے اسی وجہ سے میں آج کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے پانچ پوائنٹس رکھنا چاہتا ہوں یہاں سے میرا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کچھ نیوٹرینز کی ضرورت ہے کچھ ویٹیمنز کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ہمارا جذبہ اور ایمان اتنا مضبوط ہو جائے کہ جب قرآن حدیث کی چیز آ جائے تو ہم اسے قبول کر لیں کیونکہ اگر ہم نہیں قبول کریں گے تو یہ مسئلہ حل ہونے والے نہیں ہیں تو آئیے اس سے آگے ہم پانچ چیزیں دیکھیں اور یہاں بتانے میں یہ بھی مقصد ہے ہم سب جو یہاں بیٹھیں ہو سکتا ہے آپ کا بھی اقتلاف کسی سے ہو سکتا ہے یہاں بیٹھیں ہم اور آپ کے بھائی کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہوا ہے یا پڑوسی کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے یا رشتدار کے ساتھ ہوا ہے یا کوئی ہے جس سے سلام کلام بند ہے تو آئیے یہ پانچ فارمولاز اگر آپ اپنی زندگی میں اپلائے کریں گے آپ کو ہی فائدہ ملے گا انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی بات ایسے بہت سی باتیں ہیں قرآن حدیث میں ان باتوں میں سے پانچ باتیں ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں کم سے کم اسے لے کر آگے بڑھے انشاءاللہ فرس پوائنٹ وہ ہے دل میں محبت اگر دل میں محبت ہی نہیں ہے نا تو کہاں سے مسئلے حل ہوں گے می بھائیوں می بہنیں اللہ تعالی نے ہمیں خیر خائی سکھائی اور خیر خائی میں جو سارے لوگ ایمان پر ہے وہ سب کے سب کے بارے میں کہا یہ تو جسد ان واحد ایک جسم کی طرح ہیں یہ لوگ صحیح مخاری کی حدیث ہے ایک جسم کی طرح ہیں یہ لوگ اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدیہی اس ذات کی قسم جس ذات کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھائی اور کہا لا تدخلون الجنہ تم لوگ جنت نہیں جانے والے حتی تومنو یہاں تک کہا کے ایمان نہ لے آؤ ولا تومنو حتی تحابو اور تم نے ایمان نہیں لایا جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو اور پھر فرمایا اولا ادلکو والا شیئن ادا فعالتمو تحابب تم کیا میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں جو اگر تم کروں گے تو دلوں میں محبت آ جائے گی افش السلامہ بینکم آپس میں سلام کو عام کرو سلام کو عام کرو تو ہم دیکھتے ہیں اسلام نے بہت ساری چیزیں بتائی جس کے ذریعے دلوں میں محبت آ سکتی ہے اور وہ دلوں میں محبت آنا ضروری ہے افش السلامہ بینکم سلام عام کرنا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادو تحابو حدیعہ دو محبت بڑھتی ہے تو ایسی کئی چیزیں ہیں دلوں میں محبت ہونا سب سے ہم بات دل میں محبت اور بغز نہیں ہونا چاہی دل میں بغز نہیں ہونا چاہی دل میں برائی نہیں ہونا چاہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دبا الیکم دعو الامامی من قبلکم تم سے پہلے والی قوموں کی بیماریاں تم میں بھی آگئی الحسد والبغضاء حسد اور بغز وہی حالقہ اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو حلاق کرنے والی ہے لا حالقت الشعر ولیکن حالقت الدین یہ بالوں کو صاف نہیں کرتی بلکہ دین کو صاف کر دیتی ہے بلیڈ سے بال صاف ہوتے ہیں اسی طرح دین صاف ہوتا جاتا ہے جب دل میں بغز آ جائے برائی آ جائے تو پھر دل میں سے ایمان صاف ہونے لگتا ہے اللہ اکبر تو سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے دلوں میں محبت دلوں میں محبت دوسرا پوائنٹ اور وہ یہ ہے کہ ہمیں گمان کرنا چاہیے تو اچھا گمان کرنا چاہیے دیکھیں کیا ہوتا ہے کئی بار معاملہ ہوتا ہے گمان کا کئی بار ہوتی ہے فیکٹ حقیقت کئی بار ہوتی ہے خودیں ہیں خیالات گمان ضرور ایسا ہی ہوگا ضرور وہ لوگوں کے دلوں میں ہمارے لئے کچھ تو برا ہے ضرور وہ میرے بارے میں ایسا ہی سوچتا ہوگا دیکھیں جہاں پر ہے اس کا سامنا کر سکتے ہیں جہاں ہوگا کا معاملہ آتا ہے تو کہاں سے ہم کریں گے اسی لئے ہوگا کا ایک solution ہے ہے کا سامنا کریں گے ہوگا کا سامنا کیسے کر سکتے ہیں کون بتائے گا جو چیز ہے اس کو فیس کریں گے لیکن جو چیز ہوگا خیالوں والا معاملہ ہے اس کا کیا solution ہے کون بتائے گا بات کریں گے لیکن بات کرنے کے state سے پہلے خیالوں میں کیا کریں برے گمانوں کا ایک ہی solution ہے اسے cut کرنا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکذب الحدیث سب سے جھوٹی بات اِنَّا زُنَّا اَکذَبُ الْحَدِيث گمان والی بات سب سے جھوٹی بات مطلب جہاں پہ گمان والی بات ہوتی ہے وہ ہم لوگ نہیں فالو کرتے ہیں آپ کو پتا ہے بہت سے لوگ اللہ کے بارے میں بدگمانیاں کرتے ہیں دین کے نام میں بھی گمان سے کام لیتے ہیں جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں یہود و نصارہ کے بارے میں مَا لَهُمْ بِهِ مِنِ اِلَّتِ بَعْزَن ان کی پاس علم نہیں ہے وہ صرف گمانوں کے پیچھے چل رہے ہیں گمانوں کے پیچھے چل رہے ہیں ہم گمان کے پیچھے نہیں چلتے ہیں آپ کو پتا ہے نا رمضان میں چاند دیکھ رہا ہے اگر بادلوں کے پیچھے لگتا ہے کہ چاند ہے لیکن دکھا نہیں تو رمضان شروع ہوگی لگ رہا ہے ضرور رہا ہوگا چاند ضرور رہا ہوگا بادلوں کے پیچھے دکھا نہیں لیکن ہوگا کریں گے ہم لوگ رمضان شروع ہوگی یا اید آ جائے گی نہیں آئے گی کیوں کیونکہ ہم گمان کے پیچھے چلتے ہی نہیں ہیں ہمارے دین نے ہمیں یہی تعلیم دی یہی چیز ہمیں سکھایا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نجم سورہ 53 آیت نمبر 28 کہ گمان حق کے سامنے نہیں ٹک سکتا گمان والی بات حق کے سامنے نہیں رہ سکتی تو ہمیں سکھایا گیا کہ گمان والی بات کو چھوڑ دینا ہے میں بھائی و میں بہنیں آپ کا جس کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو میں ابھیوی کے معاملات ہوتے ہیں بھائی بھائی کے معاملات ہوتے ہیں آپ کو ایک رول بنانا ہے زندگی میں رول بناو زندگی میں قائدہ بناو جس طرح سے ہم دین کے معاملے میں گمان والی چیز نہیں لیتے اسی طرح پرسنل لائف میں بھی جہاں پر ہوگا آیا وہ چیز کٹ کرو سب سے جھوٹی بات وہی ہوتی ہے وہ چیز کا سامنہ کرنا نہیں کر سکتے وہ چیز ہرا دیتی ہے ایک انسان کو امن شانتی اتفاق اتحاد نہیں آسکتا اگر گمان وہاں پر ہے آپ دیکھیں گے ماریج کاؤنسلنگ اگر کسی نے کبھی ٹرائے کی ہے تو دیکھوں گے کہ میاں بیوی کے معاملات میں بہت سارے جو معاملات ہوتے ہیں وہ گمان والے معاملے ہوتے ہیں تو فرس پوائنٹ کیا ہے دل میں محبت اور گمان گمان نہیں چاہیے گمان والی بات سب سے جھوٹی بات دو پوائنٹ ہو گئے تیسری چیز اب سامنے والا اچھا گمان تو کر رہا ہے لیکن ہمارا بھی تو کوئی فرض بنتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم بولیں تو صرف اچھی باتیں بولیں دیکھیں کیا ہوتا ہے بہت سے جھگڑے ہوتے ہیں یقول اللہ تھیہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ احسن بیسٹ باتیں کریں شیطان ان کے بیچ میں دشمنی دالتا ہے شیطان ان کے بیچ میں شیطان دشمنی کیسے دالتا ہے زبان کی ذریعہ دالتا ہے اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ زبان ہے اسی وجہ سے بات کرو تو کیسی بات کرو احسن بیسٹ بات کرو ایک سوال ہے بہنوں کے لیے اگر کوئی اچھی بات نہیں سوچ رہی ہے تو کیا کریں ایک منٹ میں وہاں سے ہی سننا چاہتا ہوں کوئی بہت اچھی بات سمجھ میں آئے اور اچھی بات اگر نہیں سمجھ میں آرہی تو کیا کرنا چاہیے خاموش رہنا چاہیے خاموش رہنا چاہیے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ کیا کہا جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا اولیاء سکت اچھی باتیں کرے نہیں تو اور ہمارے معاشرے میں جو بات نہیں کرتا ہے اسے بلتے ہیں یہ تو گاہیں ہیں گاہیں اس کے تو موں میں زبان ہی نہیں ہے تو اگر نہیں سمجھ میں آرہا ہے کچھ اچھی بات نہیں سمجھ میں آرہی ہے تو کیا کریں گے خاموش رہو خاموش رہنا بہت اچھی چیز ہے آپ کو پتا ہے سب سے اچھی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی اور آئیشہ رب دلانہ ان کی وائف کیا فرماتی ہیں بہت زیادہ خاموش رہتے تھے بہت کم ہستے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش رہنا کیا ہے کوئی بات نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اچھی بات سمجھ میں آئے تو بولیے کوئی یہاں سے یہ سیکھ کے نہ جائے بولے وہاں سے خاموش رہنے کی بات سیکھ کے آیا اسی وجہ سے کوئی غلط چیز ہوتے دیکھوں تو بھی میں خاموش رہوں گا اور کوئی بولنے کی بات ہے تو بھی خاموش رہوں گا تو تھرڈ پوائنٹ ہمارا کیا ہے زبان کا خیال رکھنا بات کریں گے کب اچھی بات سمجھ میں آئے تو کہنا ہے خاموش وہاں نہیں رہنا ہے اور اگر نہیں سمجھ میں آرہی ہے تو خاموش رہنا ہے آپ کو پتہ ہے کتنے سارے جھگڑے یہ ٹائٹل نمبر ہے ہمارے ہاں آشری میں یہ فلا نمبر والے ہیں یہ فلا نمبر والے ہیں یہ فلا ٹائٹل ہے ایک دوسرے پہ نمبر اور ٹائٹل لگایا ہوئے وہ ٹائٹل کے وجہ سے بہت سا جھگڑے ہوتے ہیں کتنی بار لوگ ایک دوسرے کو جو گالیاں دیتے ہیں اس کی وجہ سے سلجنے والے معاملے بھی بگڑے آتے ہیں ایک دوسرے پہ جو تنز کرتے ہیں کیونکہ شیطان اس زمان کو ہی استعمال کرتا ہے تین پوائنٹ ہو گئے پانچ بتانا چاہتا ہوں آپ لوگ ساتھ دیں گے تو پانچوں پوائنٹ آپ کو یاد ہو جائیں گے ہاں فرس پوائنٹ کیا تھا دل میں محبت نمبر دو کیا نہیں چاہیے گمان نہیں چاہیے گمان والی بات سب سے جھوٹی بات یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جہاں کہیں گمان والی بات کو کہے بلنا گمان والی بات کو چھوڑ دو تھرد تیسرا پوائنٹ کیا ہے بولیں گے تو کیسی بات بولیں گے صرف اچھی بات بیسٹ بات بولیں گے نہیں تو خاموش رہے گے چوتھا پوائنٹ اور یہ بہت مشکل پوائنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کے ساتھ کچھ برا کیا ہے بھئی دل میں محبت ہونی چاہیے اچھا گمان ہونا چاہیے زبان سے اچھی بات بولنی چاہیے پھر بھی کئی بار ایسی کوئی چیز ہو جاتی ہے جس سے تکلیف ہوتی ہے دل کو اس نے ایسا کہا اب اچھا گمان کر لیا کھیچ کر کے لگا دیا تو بھی گمان کے باہر دیکھ رہا ہے اس نے غلط کیا ہوتا ہے کے نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے نا اس نے میرے ساتھ ایسا کیا اس نے ایسی بات بول دی نہیں بولنا چاہیے تھا بول دی اب کیا کریں چوتھا پوائنٹ کے آئیکن کیس کرے گا ماف کرنا ماف کرنا کس کے لئے اللہ کے لئے ماف کرنا اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نور میں فرمایا فَلْيَعْفُو ماف کرو وَلْيَسْفَهُ دَرْگُزَرْ کرو أَلَا تُخِبُّوْنَا اَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں ماف کرے پسند ہے کیا نہیں پسند ہے کوئی ہے یہاں اللہ نہیں ماف کرا تم ہی چلے گا مجھے تو ہے کوئی ہاں ہمیں چاہیے کہ نہیں چاہیے اللہ ہمیں ماف کرے ہم سب انسان ہیں نا کل ابنی آدم خطا سارے آدم کی اولادوں سے خطائیں ہوتی ہیں مستند حمد کی صحیح حدیث ہے تو ہم چاہتے کہ نہیں چاہتے اللہ ہمیں ماف کرے تو اللہ مجھے ماف کر لیکن میں نے کسی کو ماف کروں گا ہاں تو اللہ تعالیٰ کیا کہا ماف کرو درگزر کرو می بھائی و می بہنیں تھیوری تھیوری میں مزانی آتا ہے پریکٹیکل بہت مشکل سوال کہنے والا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کبھی آپ کے ساتھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے کہ کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہاں ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے بچہ ہے کوئی بچہ یہاں پہ آ جائے بڑوں سے تو پوچھنا مشکل بات ہے کوئی بچہ یہ در آ جائے کوئی بچہ والنٹیئر کر سکتا ہے چھوٹا بچہ میڈیم سائز کا آجا 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 در آپ سب بھی سوچئے یہ بچہ بھی آ رہا ہے کیا نام ہے تمہارا ہاں راحل ہمارے ساتھ ہے راحل یہ بتاؤ کونسی سٹینڈر میں پڑھتے ہو سیون سٹینڈر کبھی تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے ابھی تک کی زندگی میں کہ کسی نے تمہیں تکلیف پہنچائی ایسا ہوا ہے ہوا ہے نا جب چھوٹے سے بچے کے ساتھ ہوا ہے تو بڑوں کے ساتھ دی ہوتا ہی یہ یہ تو سب جانتے ہیں اچھا اب آپ کے سامنے میں میں ایک بات رکھ رہا ہوں وہ یہ کہ جس نے بھی آپ کو تکلیف پہنچائی جس نے بھی آپ کو اللہ سے مغفرت چاہیے آپ کو چاہیے اللہ آپ کو معاف کرے تو آپ اسے معاف کر دو آپ اسے معاف کر دو کیا ملے گا بدلے میں پیسے ملے گی پیسے معلوم ہے پیسے کے فائدے کے لئے لوگ معاف کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے آپ کو بتائے کوئی ہے دکاندار یہاں پہ کوئی دکاندار ہے ہاتھ اٹھاؤ نظر دیکھو اب آپ بتاؤ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ کوئی کسٹرمر نے آکے دو باتیں بول دیا جو آپ کو اچھی نہیں لگی سننے معاف کرتے ہیں اس کو سیر کا سوا سیر سنائے تم نے مجھے یہ سنائے میں تمہیں یہ سناؤں گا سنائے بہت کم بہت کم سنائے لیکن سنائے بہت زیادہ ہو جائے تو سنائے اچھا اور کوئی مثال اور کوئی مثال کوئی اور دکاندار ڈڑھنے والی بات نہیں ہے آپ کی دکان سے کچھ نہیں مانگ رہا ہوں جی اور کوئی مثال جی کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ کسٹرمر نے دو باتیں بولی جو نہیں اچھی لگی تو کیا کیے معافی کرنا پڑتا ہے دیکھیں یہ سمجھداری کی بات بولیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دکاندار جیسے آپ نے کہا کہ معاف کرتے ہیں کیوں معاف کرتے ہیں باقی سب لوگ بتائیں گے ابھی دکاندار نہیں بتائے گا کیوں معاف کرتے ہیں دکاندار واپس آنا چاہیے نا کسٹرمر کسٹرمر کو ایک بار تو سنا سکتے ہیں لیکن پھر سے کسٹرمر نہیں آئے گا تو معاف کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں معاف obvious بات ہے پیسوں کے لئے کر رہے ہیں اچھا کوئی job بھی کرنے والا ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ باس کا mood خراب ہے اور باس نے ایسے کچھ بول دیا جو نہیں اچھا لگا کسی کے ساتھ ہوا ہے تو کیا کیے آپ نے سنایا کچھ باس ماف کیے دیکھیں باس کو بھی لوگ معاف کرتے ہیں کسٹرمر کو بھی لوگ معاف کرتے ہیں یہاں بات ہو رہی ہے کہ نہ باس ہے ان کا کوئی نہ کوئی کسٹرمر ہے تو ہم آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ کیا آپ اللہ کے لئے معاف کر رہی ہیں جی بالکل کریں گے اچھا کیوں کریں گے چکھا میں جانت چاہیے مغفرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلکل صحیح جواب پیسو کے لئے نہیں کس چیز کے لئے اللہ کچھ زائے خیر دے ماشاءاللہ بہت مضبوطی بہت اچھی بات بولے آپ بارک اللہ آپ کے لئے بھی ایک گفٹ آئیے آئیے یہاں پر زائے اللہ خیر اب یہاں آپ سب کو میں ایک دعوت دے رہا ہوں دعوت یہ ہے ہم تو چاہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کرے یہی پہ تھیوری خالی سن کے گیا اب ہاں ماشاءاللہ پروگرام تھا اچھی باتیں سنیں پریکٹیکلی میں تیس سیکنڈ دے رہا ہوں کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے نا تو یاد کرو اور اسے معاف کر دو میں بھی یاد کر رہا ہوں اچھا کرنے کے بعد کیا فیل ہوتا ہے بتاؤ فلکل ہلکا فیل ہوتا ہے نا کیا ہوتا ہے کتنے سارے لوگ بیگج اٹھا کے زندگی گزارتے ہیں زندگی گزارتے ہیں تم نے اس سال میں مجھے ایسا کہا تھا تم نے ایسا کہا تھا ایسا کیا تھا وہ نکال کے وہ بیگ میں سے نکال کے ٹھیک کر کے پیش کرتے ہیں اور پھر اس کا اثر کیا ہوتا ہے مہم میں ایک تو خود تکلیف میں رہتے ہیں کتنے لوگوں کو بلڈ پیشر کی بیماری ہو جاتی ہے ہارٹ کا پرابللیم ہو جاتا ہے یہ بیگ اٹھا اٹھا کے کونسی بیگ کونسی بیگ ہے یہ سب پورے شکوے شکایتیں ہاں سب جما کر کے رکھیں اور پھر ہوتا کیا ہے نا اب سنو کیا ہوتا ہے یہ بوجھ اٹھا کر کے زندگی گزار رہے ہیں تکلیف کے ساتھ خود تکلیف میں آہ اور پھر سامنے جب کوئی اور آتا ہے تو ایک تجربہ ہوا اب دوسرے آدمی کو بھی اسی نظر سے دیکھتے ہیں تو ضرور یہ بھی میرے ساتھ ایسا ہی کرے گا پھر کیا ہوتا ہے جیسے ایک انڈیپینڈنٹ ریلیشنشپ قائم کرنا چاہیے یہ ہر انسان ایک نیا انسان ہے ہر انسان ایک الگ انسان ہے وہ پورے چیزیں جو لدی ہوئی ہیں نا کندے پر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان ویسا ہی دیکھتا ہے اسی وجہ سے ایسے لوگ وینرز نہیں بن پاتے ہیں ایسے لوگ خود تکلیف میں رہتے ہیں بچارے تکلیف ہی رہتے ہیں ان کی دنیا کی سزا ہوئی آتی اور آخرت میں اللہ کہے گا تم نے تو معاف نہیں کی آپ کو پتا ہے حدیث ہے امام طبرانی نے جماع کیا ہے سلسلہ حدیثہ صحیحہ میں یہ حدیث موجود ہے جو معاف نہیں کرتا اسے بھی معاف نہیں کیا ہے کہ تم تو معاف نہیں کرتے تھے تمہیں بھی معاف نہیں کیا ہے ہم لوگ جو دعا کرتے ہیں نا رمضان میں اللہ تو معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے مجھے معاف کر دے تو یہ ایک دعوت ہے آپ کے سامنے میرے بھائیوں میں بہنیں عمل کر لیجئے اس پر آپ کا ہی فائدہ ہے تو یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر چار پہلا پوائنٹ کیا تھا دل میں محبت کس کے لیے اللہ کے لیے ہاں اللہ کے لیے محبت نمبر دو گمان کریں گے تو اچھا گمان کریں گے بدگمانی والی چیز کٹ کر دو بس نہیں چاہیے میں فون کر رہا تھا اسے اس نے میرا فون ہی نہیں اٹھایا ضرور کچھ تو کر بڑھے اب ہو سکتا ہے سائلنٹ ہے فون ہو سکتا ہے دیکھا بھی لیکن بزی ہے ہو سکتا ہے نا ٹوائلٹ میں تھا وہ نہیں اٹھا سکتا تھا کچھ بھی ہو سکتا ہے نمبر تین ہاں بات کریں تو اچھی بات کریں کئی لوگ ہوتا ہے نا بلتے ہیں میں تو سب بولا بولنے سے کیا ہوتا ہے بولنے سے کیا ہوتا ہے ہوتا ہے بولنے سے کچھ ہوتا ہے ہوتا ہے بولنے سے اکثر خطائیں ہوتی ہیں حدیث ہے یہ ابن ساکر نے یہ حدیث کو جمع کیا ہے حدیث صحیح سنت سے ہے اکثر خطایا ابن آدمہ فی لسان ہی اکثر خطایاں آدم کی اولاد کی اس کی زبان کی وجہ سے ہوتی نمبر چار پھر بھی کچھ ہو جائے تو ماف کرو کس کے لیے آفس میں لوہے کے ہوتے ہیں دکان میں لوہے کے ہوتے ہیں پڑوسی کے ساتھ رشدار کے ساتھ کانچ کے کانچ دوری آتا ہے بار بار وہاں پہ لوہے نہیں ہوتے ہیں لوہے کے نہیں ہوتے ہیں لوگ مسجد میں دینی خدمت میں اب کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا کچھ تو ماف کر دو بھائی اللہ تمہیں ماف کرے گا ہے نا چار پوائنٹ ہو گیا ہے پانچوں پوائنٹ اب یہ چار چیزیں کریں گے تو اکثر اختلافات انشاءاللہ حل ہو جائیں گے ہے کہ نہیں پھر بھی ایک پانچوں پوائنٹ وہ یہ کہ پھر بھی اگر جھگڑا ہو گیا کوئی بھی اختلاف ہو گیا تو بہت سے لوگ کیسے ہوتے ہیں نا جب دو لوگوں میں جھگڑا ہوتا ہے تو تیسرا وہاں تیل کی دکان لے کے بیٹھتا ہے گلتا ہے کتنا برا ہوا نا تمہارے ساتھ دیکھو تم کیسا کرتے ہو اس کے ساتھ اور دیکھو اسے وہ کیسا کر رہا ہے ہاں تم تو کیسا کرتے ہو اور دیکھو وہ تمہارے ساتھ کیسا کر رہا ہے دل سن کے جل گیا ہاں میرے ساتھ تو بہت برا ہو رہا ہے تو اسی وجہ سے ہمارا پانچوں پوائنٹ کیا ہے کون گیس کرے گا وہ ہے صلاح کرنا ہاں صلاح کرنا مطلب صلاح کرنا معاملے کو نپٹانا اور ایسے بہت سے لوگوں نے بھولے نہیں بھائی ایسی چیزیں نہیں میں تو نہیں پڑھتا ہوں ہاں تو یہاں بات یہ ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں جو نماز صدقہ اور قیام یہ کیا بات ہو رہی ہے نماز میں کیا بات ہو رہی ہے اور سیام نماز میں فرض نماز تو پڑھنی ہے بھائی نفل نماز کو پڑھ رہا ہے اور ایک اور حدیث میں آتا ہے سائم اور قائم جو نفل روزے رکھنے والا شخص ہے قیام اللیل کرنے والا شخص ہے نفل روزے رکھ رہا ہے نفل صدقہ کر رہا ہے نفل نماز پڑھ رہا ہے اس سے اچھی چیز کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں تمہیں کیا ہے کہ ایسی چیز بتاؤں الاسلاہو ذات البینی دو لوگوں میں صلاح کرنا دو لوگوں میں صلاح کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل صدقہ یہ سب سے بہترین صدقہ ہے تمہیں بھائی و میرے بہنیں صدقہ صرف پیسوں سے نہیں ہوتا ہے یہ بھی ایک صدقہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ وہ شخص لئیس القادب جھوٹا نہیں ہے جو دو لوگوں میں صلاح کرنے کے لئے ینمی خیرن کوئی اچھی چگلی کر لے کوئی اچھی چگلی اور یقولو خیرن یا کوئی اچھی بات بول دے مطلب آپ پتہ ہے دو لوگوں میں جھگڑا چل رہا ہے اور آپ کہیں کہ نہیں میرے خیال سے اس کے دل میں ایسا کچھ نہیں ہے تمہارے لئے اگر ہے بھی تو آپ بولتے ہیں میرے خیال تو میرے خیال تو ایسا نہیں ہے ایسا مت فیل کرو چھوڑ دو درگزر کرو تو کوئی اچھی بات بول دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا شخص جھوٹا نہیں ہوتا ہے ایسے مقصد کے اندر تمہیں بھائی و میرے بہنیں یہ آپ کے سامنے بات ہے کہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ دو لوگوں کا جھگڑا ہو رہا ہے تو کیا کرنا ہے مومن تو بھائی بھائی ہے اپنے دو بھائیوں کے بیچ میں صلاح کر دو تو یہ صلاح کرنے کی کوشش کرنا چاہیے تو دو لوگوں میں جھگڑا ہے یہ بات پتہ چل جائے تو سب لوگ ٹوٹ پڑے گے مجھے تو بیس صدقہ چاہیے کیسے کریں گے کچھ اچھی سی چھوٹی سی بات بول کے نکل جاؤ کوئی بات نہیں ہر آدمی لے کر بیٹھ کے نپٹا نہیں سکتا ہے لیکن اچھی سی بات بول سکتا ہے چھوڑو بھائی ایسا کچھ نہیں ہے چھوڑ دو ارے تم اپنے آنکھ کو کیوں تکلیف میں ڈالتے ہو تم بھی تو چھوڑ دو اللہ نے انسان بنایا ہے کبھی ہوتی گلتی چھوڑ دو یہ چیز اگر کوئی بولتا ہے نا وطواسع بسبر کے تحت ہے یہ کہ سبر کی تلقین کرنا تو یہ چیز سے بہت سکون ملتا ہے الحمدللہ تو آپ سب کو میں بھارتا ہوں یہ پانچ پوائنٹس ہیں ہمارے سامنے اور ہمارے سامنے آج ہم سب یہاں جمع ہے ہمارے امت میں ہم جانتے ہیں مسلمانوں میں کتنے سارے اختلافات ہیں اور میرے بھائیوں میں بہنیں اختلاف حل کرنا کیوں ایزی ہے مالو میں کیونکہ اسلام ایک محفوظ دین ہے یہ ایک پریزرو دین ہے اس کے اندر ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ ایک صاحب ایک بات بول رہے ہیں دوسرے صاحب دوسری بات بول رہے ہیں تو ہم جا کے پوچھ سکتے ہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے آپ کے پاس کیا پروف ہے اور ہمیں ایک بات سمجھنا ہے ایک چیز ہوتی ہے truth اور ایک چیز ہوتی ہے tolerance ایک چیز ہے سچائی اور ایک چیز ہے رواداری کچھ لوگ کیا کرتے ہیں سچائی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے ان کا کہ میں سچائی پہ ہوں یہ سب کافر یہ سب لوگ غلط سب میں جو نجھاؤں گا یہ بھول رہے ہیں کہ بھئی ہو سکتا ہے کوئی بات اس کو معلوم ہی نہیں ہے اللہ اس کا فیصلہ اس کے حالات کے حساب سے کرے گا کتنا اسے پتا تھا کتنا سمجھ میں آیا فیصلہ اللہ کرے گا اور کافر کہنے والا معاملہ ایسا ہے کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کہتا ہے کافر تو اللہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ نہیں ہے تو وہ چیز تم ہی پہ واپس آئے گی اگر وہ نہیں ہے تو وہ چیز تم ہی پہ واپس آئے گی اللہ اکبر اور شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں سی بخاری کی حدیث ہے ایک بات کہی گھبرانے والی بات کہی انہوں نے کہا اگر وہ شخص جو سوچ رہا ہے بھلے میں تو کافر ہوئی نہیں وہ چیز مجھ پہ واپس آئے گی میں تو کافر ہوئی نہیں شیخ ابن عسیمین رحمہ اللہ نے کہا جو میں کہہ رہا ہوں تو جیسے رانگٹے کھڑے ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ شخص ابھی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ اس پہ ہوگا مطلب کتنی خطرناک بات ہے تم کافر بولنا بہت خطرناک طور میں کوئی مومن کو کافر ایسے الفاظ کبھی نہیں استعمال کرنا چاہیے بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے تکفیر ایک ایسا ٹاپک ہے نا اس کو بہت سارا چیک کیا جاتا ہے لاسٹ میں جا کر ایک کچھ کولر کسی کو بہت تحقیق کرنے کے بعد اس پہ حکم لگا سکتا ہے حرام آدمی نہیں حکم لگا سکتا ہے تو یہ بہت ڈینجرس ٹاپک ہے تو ایک چیز ہے کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں ان کا رواداری کا معاملہ ایسا ہوتا ہے ٹولرنس کا دو اور دو چار دو اور دو پانچ دو اور دو چھے سب صحیح ہم سب ایک ہیں اب ان کا کیا معاملہ ہے صحیح گلت وہ لوگ تھے وہ صحیح کے بعد سب لوگوں کو بہت تشدد کی نظر سے دیکھتے تھے اور ان کا معاملہ کیا ہے بہت ہی آسانی سے سب صحیح سب صحیح کچھ بھی کرو لیکن نقصان کیا ہے نقصان یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی صحیح چیز معلوم ہے اور میں آپ کو نہیں بتاؤں تو کل مجھے قیامت کے دن اللہ کو تو جواب دینا ہے اور اگر آپ کو کوئی صحیح چیز بتا ہے آپ نہ بتاؤ تو اللہ کو کیا جواب دوں گے اور فائنل بات کیا ہے کہ بھئی ہم خیرخواہ ہے کہ نہیں ہے اور خیرخواہی کا تقاضہ یہ ہے کہ دونوں میں سے جس کو صحیح بات ملے دوسرے کے ساتھ شیئر کریں لیکن پیار سے کریں اسی وجہ سے درمیان کی جو بات ہے ہم بھائی ہیں ہم سب بھائی بہن ہیں مسلمان جو ہے مومن بھائی بھائی ہوتے ہیں اب اس کے اندر کیا معاملہ ہے کسی کو کوئی چیز پتا چل گئی تو فقر نہیں کرنا ہے گھمڑ نہیں کرنا ہے بلکہ کیا کرنا ہے ایک دوسرے کو بتانا ہے تو ہمارے اختلافات حل کرنا بہت آسان ہے کیوں پتا ہے قرآن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں سب چیز مکس اپ نہیں ہیں یہ دین محفوظ دین ہے یہ دین کا معاملہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحیح اور غلط واضح ہے صحیح کلیر ہے غلط کلیر ہے مکس نہیں ہیں سب ملے گا تو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے معلوم پڑے گا لیکن دیکھیں گے تو معلوم پڑے گا اور دیکھ کیوں نہیں سکتے ہیں کیونکہ آپس کے اختلافات اس طرح سے ہے کہ سب لوگوں کی دوریاں بہت بڑھ گئی ہیں تو اسی وجہ سے پانچ وٹیمنز بھی آپ کے سامنے ہیں اور ایک ماسٹر کی بھی سامنے ہیں ایک فارمولا ایک بہترین اہم فارمولا تمہیں بھائیوں میں بہنیں آخر میں میں ایک حدیث پڑھ کر یہ درس ختم کرتا ہوں صحیح مسلم میں حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو ہمیں معلوم پڑا سنیے کیا پتا چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ اَيْسَهَ اَيَّا بُدَهُ الْمُسَلُونَ فِي جَزِیرَةُ الْعَرَبُ شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرت العرب میں جو نمازی ہے وہ اب اس کی عبادت کریں گے شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ جو نمازی لوگ ہیں اب میری فرصے پھوجا کریں گے میری عبادت کریں گے شیطان کو امید ہی نہیں ہے وَلَاكِنْ فِي تَحْرِيشِ بَيْنَهُمْ لیکن ان کے آپس کے اختلافات کے تعلق سے شیطان مایوس نہیں ہوا ہے مطلب شیطان کو پوری امید ہے کہ ان سے میں اپنی پوجا فرصے تو نہیں کرا سکتا ہوں لیکن انہیں آپس کے جھگڑے میں تو ضرور دال سکتا ہوں تو شیطان کو وہ چیز کی بہت امید ہے اور میری بھائیوں میں بہنیں اسی وجہ سے یہ موضوع پر خاص خیال رکھنا چاہیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رَبَّنَا غَفِرْ لَنَا اللہ ہمیں بھی معاف کر دے ہمارے بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت کر گئے اللہ ہم سب کو اپنے دلوں میں سب کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنے کی توفیق دے اللہ ہمیں خود بھی نیک صالح بننے کی توفیق دے اور یہی چیز کی دعوت لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے جزاک اللہ خید وآخر الدعوان آن الحمدللہ ربلا موسیقی موسیقی موسیقی